پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قبضناہ علینا قبضن یسیرہ پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا یعنی وہ سایا اس کو پچھلی آیت سے آپ ملا کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جو کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی نشانی ایک بیان کی وہ کیا کہ اللہ تعالی جو ہے انسان کے سائے کو بتدریج پھیلاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالی نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے آگے اللہ تعالی کہتے ہیں ثم قبضناہ علینا قبضن یسیرہ کہ اللہ تعالی وہ سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جیسے ہی شام دیکھیں گے آپ شام کے وقت سایا پھیلا ہوتا ہے اور پھر جیسے جیسے رات ہوتی جاتی ہے وہ ختم ہوتا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ سائے کو اللہ تعالی آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور پھر اس کی جگہ رات کا گمبیر اندھیرہ چھا جاتا ہے اللہ تعالی پورا آسمان میں اندھیرہ پھیلا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا کہ پہلے سایا کم ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر جب سورج نصف نہار ہو جاتا ہے تب سایا ایک دم ختم ہو جاتا ہے پورا سمڑ جاتا ہے اور پھر شام کے وقت بتدریج بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے اور اندھیرہ ہو جاتا ہے اور معاملہ سب برابر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسی کو گناتے ہوئے اس فائدے کو گنایا جیسے کہ کل کے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالی تھوڑا تھوڑا کرتا ہے ایک ساتھ نہیں کرتا ہے ورنہ یہ نقصان دے ثابت ہوگا انسان کے لئے لہذا یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالی جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی دیتا ہے سورج کی روشنی کی جتنی ضرورت ہے اللہ تعالی اتنی ہی روشنی مجھے اور آپ کو عطا کرتا ہے اور یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں آج ہم لوگ بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی بھی عمل کو انسان جب کرتا ہے تو اس کے اندر تسلسل ہونا چاہیے اس عمل کو اس شخص کو کنٹینیو کرتا رہنا چاہیے چھوڑ دینا نہیں چاہیے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ نعاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال لی رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عبداللہ تم فلا شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا لیکن پھر اس نے قیام کرنا چھوڑ دیا اس حدیث سے مجھے اور آپ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ پہلے تو یہ چاہیے کہ والدین کو یا استاز کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردو یا وہ اپنے بچے کے عامال سے باخبر رہے کہ وہ عامال کیا کر رہا ہے انہیں نیک عامل کی ترغیب دلائے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر نیک عامال انجام دے رہے تو انہیں مزید ترغیب دلائے انہیں نیک عامل کرنے کا کہیں اور دوسرا یہ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کی مطابق عامل کرے ایسا نہیں کہ ایک دن ارادہ کیا نفل نماز پڑھنے کا اور اتنی ساری نفل نمازیں پڑھ لی کہ کل سے تھک گئے حالت خراب ہو گئی اب نئی دل بورا پڑھنے کا تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے انسان کو عبادت میں سختی یا شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے بلکہ میانہ روی رکھئے درمیانی رکھئے آج بھی کیجئے کل بھی کیجئے اس طرح سے اس عمل کو کنٹینیو جاری رکھئے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے اس آدمی کی طرح نہ بنو کہ جس نے قیام اللہ لیل کیا اور پھر ترک کر دیا کیوں ترک کر دیا کیونکہ وہ تھک گیا اکتاہٹ ہو گئی کر کر کے وہ عمل لہذا اکتاہٹ آنے تک جو ہے عبادت انسان کو نہیں کرنی چاہیے بس آپ جتنی طاقت ہے جب تک دل لگے آپ بالکل کریے فرائز کی تبابندی آپ کو ہر صورت کرنی ہے اس میں کسی بھی صورت کا چھٹکارہ نہیں ہے سنتوں کو بھی ساتھ ہی ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے اس کے علاوہ جو نوافل ہے اس میں انسان کو چاہیے جیسے قیام اللہ لیل وغیرہ کر رہا ہے تو رات کے اگر تحجد پڑھ رہا ہے تو آپ آنڈ راکات پڑھئے لیکن دیلی پڑھئے دیلی پڑھئے آپ کوشش کیجئے کہ ہر روز آپ قیام کرے تھوڑا لمبا تھوڑا لمبا تھوڑا تھوڑا کر کے قیام کو لمبا کرنے کی کوشش کیجئے تو یہ طریقہ ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بار شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد اکتا گئے تو کل سے چھوڑ دیا دوسرے دن سے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے عمل میں تسلسل ہونا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بندہ کوئی نیک ہوتا ہے تو اس کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے حضرت انس راویہ حدیث سے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر اجللہو العقوبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دے دیتا ہے اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ شر اور برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دے دیتا ہے یہ حدیث مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مشکلات کوئی پریشانیاں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو میں اور آپ سبر کریں یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں دے دے رہا ہو اللہ تعالی کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب کبھی مشکل پریشانی ایک مسلمان پر ایک مومن پر آتی ہے تو اللہ تعالی اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اس کے سبر کرنے کی وجہ سے اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں لہذا اگر مجھ پر آپ پر کوئی مسئبت کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ یہ سمجھے کہ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنیں گے لیکن اسی کے مقابلے میں وہ لوگ جس کو اللہ تعالی کبھی کوئی مشکل نہیں دیتا تو آپ سمجھئے اگر وہ نیک نہیں ہے تو آپ یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ اللہ تعالی ان کو ڈھیل دے رہا ہے کب تک زیادہ سے زیادہ قیامت تک اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین ان کو پوری پوری سزا دیں گے تو یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کو تسلیو ہوں ہمارے دل کو اتمنان ہوں اور ہم ہر مسئبت پر ہر مشکلات پر سبر کرنے والے بنیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ میں اور آپ ضرور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے امین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں